اسلام علیکم محمد عمران عمران کیا کرتی ہو آپ میں بی اے سوٹو انجنئنگ کا سٹوڈیان سوٹو انجنئنگ کا سٹوڈیان چلے میرا آج کا سوال یہ کہ پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان اور انڈیا کو دے ہی دیا گیا کہ آپ نے ایشیا کپ ہوسٹ کرنا ہے ہمیں یہ کہا گیا انڈیا کو کہا گیا اپنے ورلڈ کپ ہوسٹ کرنا ہے لیکن جب سے یہ ہوسٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے اپنی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ چلیں گی اب پاکستان ہے وہ اس کی اپنی ایکسپیکٹیشن ہے کہ انڈیا ہمارے ملک میں آ کے کھیلے گا انڈیا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے پاس آئے لیکن دونوں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں تو ایسے تو نہیں نہ ہوتا ایسے دونوں ٹیمیں چاہتی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جا کر کھیلے ملکوں میں کیونکہ نظر بھی آتا ہے کہ یہ ایک پیس جیسٹر بھی ہوگا ہم لوگوں کی طرف سے لیکن بات یہ سننے میں آئی ہے کہ ریسل یہ بھی دیکھا گیا کہ جو ایسے کپ ہے پاکستان اس کو ہوسٹ نہیں کر رہا اگر انڈیا کی بات کیجئے تو پاکستان نے کہہ کہ ہم لوگ بائیکارٹ کر رہے ہیں ورلڈ کپ کو نجم سے ٹھیکی بات کیجئے تو ان کو کوئی نو ہاؤ نہیں ہے کرکٹ کا لیکن پی سی بی کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے تو اب جو رمیس راجہ ہیں وہ بھی یہی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ چلے ہمیں جانا چاہیے کھلنا چاہیے وہاں پر جا کر کیونکہ یہ تو میچیز ہیں ایک سپیرٹ ہونا چاہیے ہمارے اندر بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن چیز یہ کہ ہمارے کچھ پولٹیکل ایشوز ہیں کچھ ذاتی رنجشیں ہیں جو دلوں میں لے کے بیٹھے ہو لوگ اب جس طرح آپ دیکھیں نا کہ انڈیا کے کچھ پلیئرز ہیں جو کہ پاکستان کی پلیئرز کو اچھا نہیں سمجھتے میچز کے اندر گراؤنڈ میں دیکھا جاتے کہ وہ گالی گلوچ اور اگریسیگنی ایسا نظر آتی ہے لیکن اگر آپ اسی پاکستانی سپیرٹ کو دیکھیں تو پاکستان چاہتے ہیں کہ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے دیکھیں کھیلیں اب یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کو چاہیے کہ ایک دور بیٹھ کے کوئی ایک ایسا پوائنٹ نکالیں کہ جہاں پہ وہ کھیل سکیں ایسا ابو دبی میں جس طرح ہوتے ہیں یا پھر باہر کوئی آوٹ آب روڈ کر لیں وہ میچز جہاں پہ تاکہ دونوں پارٹیز آسکیں اب ایسا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی زد لگائے بیٹھے نہیں کہ ہم ادھر جا سکتے اور یہاں پہ اور یہ کہیں کہ ہم بھی نہیں جا رہے تو ایسے تو پھر نہیں نہ چلے گا یہ تو ایسی زد لگا کے بیٹھے جیسے ٹومنٹ جائرے نہیں ہوتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں رہا سکتے ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں پاکستان بھی یہ ایس subtle بناheavy انڈیا نہ پاکستان کے بغیر رہ سکتے ہیں وہ پاکستان انڈیا کے بغیر رہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی دونوں پھر نہیں تو پرڑے ہوئے جو پڑڑے ہونے اسی طرح ہی ہے بلکل بچوں والی زد پاگڑ کے بھی لیکن کرنا تو پڑے گا کچھ کیونکہ بچوں کی زرہ زرہ جائر پکڑے کے بیٹھیں گے تو ہونا کچھ بھی نہیں ہے بات بلکل آپ نے سیکھی کہ دونوں ملکوں کو نقصان ہوگا کر دیکھا جیسے انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے تو انڈیا کہہ لیں کہ سب سے بڑا جو کرکٹ لیجنڈز ہیں وہ بھی مانے جاتے ہیں ان کے پلیٹس اور ہمارے جو باولرز ہیں وہ بہت اچھے ہیں ان دونوں کا جب کمپیلیسن ہو جائے تو میچ دیکھنے کا مزہ ہی آجاتا ہے بلکل اسی طرح ہی ہے آپ دیکھیں کراوڈ بھی ایک میٹر کرتا ہے انڈیا کا جو پبلیشن ہے وہ ہمارے سے کافی زیادہ ہے پاکستان کی پبلیشن ہے وہ کام ہے اب اسی طرح ہیں جب میچز ہوتے ہیں تو زیاری بات ہے ان کو سیکیورٹی کے ایشیوز ہوتے ہیں کچھ جب کراوڈ آتے تو وہ انویسٹمنٹ اپنے وہ جو ہے انکم اپنے سال لے کے آتا ہے اب جب پاکستان کے اندر آئیں گے تو پاکستان والے چاہتے ہیں کہ نجم سٹی جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ پیسہ کمائیں کچھ بنائیں اور انڈیا والے وہ بھی سوچ کے ساتھ بیٹھے ہوں کہ وہاں پر شارک ٹیم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو اپروچ کرتے ہیں کہ بزنس کو آگے پھلایا جائے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئے لوگ ہم کچھ پیسہ کمائیں لیکن اب دونوں کی چل نہیں رہی چاہ سب رہے ہیں لیکن بن نہیں رہا کچھ بھی نواز شریف کی طرح کوئی میسی جن بھی کنوی کرنا چاہیں میں یہ کہوں گا کہ کوئی آپ درمینی راہ نکالیں اور میچ ہونے چاہیں گے آپس میں کھیلیں ایک میچ ہے سپورٹ سپورٹ مینشپ ہے وہ آپ کو ایک سبق دیتی ہے کہ آپ اچھا جو ہے وہ میسیج کا نوے کریں پیشنس ہے اور یہ ہی ہے کہ آپ لوگ بیٹھیں ملجول کے کھیلیں اسلام علیکم آپ کا نام عبداللہ ناصر عبداللہ کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں اور سارٹ ریڈنگ کرتا ہوں میراج کو سوال یہ کہ جب سے سننے میں یہ ہے کہ پاکستان کب کو ہوسٹ کرے گا اور انڈیا ورلڈ کپ ہوسٹ کرے گا دونوں ملکوں کے درمین میں تینشن نظر آتی ہم لوگوں کو پولٹیکل بھی دیکھا جائے اور ویسے بھی کر دیکھا جائے کبھی پاکستان کہتے ہیں کہ ہم نے ورلڈ کپ کھیل لینی چاہتا ہے کبھی انڈیا کہتے ہیں کہ ہم پاکستان نہیں آئیں گے آپ کو کیا لگتے ہیں کہ پاکستان کو بائیک آٹ کر دینا چاہیے ورلڈ کپ اور وہاں پر نہیں جانا چاہیے دیکھیں ہر چیز کو جو ہے نا پولٹیکس کے تغیریلیٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن کبھی پاکستان میں ہمیشہ یہ ہی کیا گیا کہ ہم نے کبھی کوئی بھی بزنس کے طرف جانا ہو ہم نے کرکٹ کی طرف جانا یہ کسی بھی سپورٹ کی طرف جانا ہو تو ہم اگلی ٹیم کے ساتھ جو ہے نا وہ ائمشہ پولٹیکس کر دیے ریلیجن کر دیتے ہیں اسرائل سے نہیں کھیلتے کہ جو ہے نا وہ فلسین کو زادنے کرتا ہم چیز میں ہمیشہ جو ہے نا وہ پولیٹس میں لے جاتے ہیں جس کے بائی سے جو سب سے زیادہ فیکٹ ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر وہ دے تو ٹریڈ ہوتا ہے یہ دوسرے نمبر ہماری سپورٹ ساتھی جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے جو باسکٹ بولز کے ہیں یا کوئی ایڈ بول پول کسی بھی جو سپورٹس کے ہیں وہ کھیلتے نہیں ہے اس بائی سے کہ ہمارا آگلی ٹیم کا جو بند ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹری کے جس کے ہم جس سے ہمارا ملک جو ہے نا وہ اچھے تعلقات نہیں رکھتا سیر میں اس اس بار بھی ہویا جو کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ انڈیا کو ساتھ جو ہے نا وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ صحیح زیادہ زیادہ کیا ہمیشہ اور اس بار ان کا ٹائم آیا ہے دونوں طرف بلکے آیا ہے کیونکہ ہم نے بھی ایشہ کپ کرنا ہے اور انہوں نے ورلڈ کپ کرنا ہے اور اسی طرح ہم نے جو یہاں پہ زد پکڑی وہ یہ پکڑی ہوئی ہے کہ جی آپ ایشہ کپ کے لیے تو ہم ورلڈ کلپ کے لیے ورلڈ کپ کے لیے آئیں گے بڑھ اگر اس وقت دیکھا جائے تو جو ہمارے ایشہ کپ کے چیر میں ہے وہ انڈیا ہے تو زیادہ پریش اور ان کی طرف سے ہے اگر ہم ایشہ کپ نہیں بھی کھینے جاتے ہیں وہ ورلڈ کپ اپنے ملک میں کریں گے اور ایشہ کپ تو وہ پھر بھی کھیلیں گے کھیلیں گے تو اس کے لیے کوئی بیس کا رسطہ جو ہے وہ ظاہر سے بتا ہمارے جو چیر میں نے بیس کا رسطہ یہی ہے نجم سٹی نے بھی ایک ہے کہ ہم آپ کو آف سٹ وینیو بھی پروائیڈ کریں گے گر یہ بات ہے کہ انڈیا یہاں پہ نہیں کھلنا چاہتا تو ہم کوئی کہہ لیں کہ دبائی ایلترین ایڈی فائنڈ مسئلہ رہے ہیں آپ دیکھیں سکیورٹی کا جو ریزن ہے وہ زائد سی بات ہے انڈیا کی طرف سے تو بلکل ایک ریزن ہے کیونکہ اگر ہم ابھی بھی حالات دیکھ لیں لاہور کے کراچی کے اسلام آباد کو چلے اسلام آباد ایک سیف سٹی ہے اب ابھی بھی لاہور کے اگر حالات دیکھیں تو وہ نہیں ہے اور وہ انڈیا میں غلط ہے اگر ہم اگر پاکستان میں اپنے لوگ کے اوپر سختی کر رہے ہیں بھی ہو رہا ہے چلیں ٹھیک ہے پولٹیکل اسیو کو ہم نکال دیتے لیکن پھر بھی بے شک کسی پروٹیس کے اوپر کچھ بھی ہو رہا ہے یہ باہر ایک غلط signal جاتا ہے آپ ایک جگہ پہ پروٹیس دکھاتے ہیں دنگیں فساد کرتے ہیں تہیم پہ دنگیں فساد ہو رہے ہیں کہ میں پولیسی ماری دونوں طرف سے کنفیوزن ہے ان کو ان کے لیے یہ ہمارے لئے تو باہر کے پاندہ تو یہ کہہ کہ ہم نے نہیں آنا وہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کا بشک پولیس گلت ہے یا بشک پروٹیسٹرز گلت ہے لیکن ایر دن کوئی انٹرنیشنل ٹیم ہے کہ تو یہ سوچ کریں ہم نے نہیں آنا سکیوٹی ریزن ہے جو کہ ان کی طرف سے ویلیڈ ہے بشک ہم کہی جی نہیں ہمارا آپ آپس کا معاملہ ہم استرانی کرتے ہیں بٹ ان کے لئے وہ ویلیڈ ریزن ہمارا کیا ریزن ہے کہ ہم نہیں جا رہے ورلڈ کپ کھینلے ہم بائی کٹ کر رہے ہیں وہ ہمارا وہ ہی نگے وہ نہیں آ رہے تو ہم بھی نہیں جائیں گے مطلب سکیوٹی ریزن ہے ہمارے لئے شاید نہ ہو کیونکہ ہم نے اگر دیکھا کہ پہلی بھی ہمارے لئے دس بارہ سال کرکٹ بین رہی ہے اس کا ریزن تھا کیونکہ جب ہماری ٹیم آئی تو تو بیٹس ٹیم آئی تو ان پر حملہ ہوا تھا لیکن اس طرح کا ایشو ہم نے کبھی انڈیا میں نہیں دیکھا تو ہم یہ بہانہ نہیں بنا ساتے جی ان کے ملک میں سکیوٹی ریزن ہے ان کا ملک اگر سکیوٹی بائیس دیکھا جائے بغیر بیس بیس تیسیس گاریوں کے بھی وہ آرام سکون سے میچس کرا لیتے ہیں ہم پورے ایک کسی کوئی ٹیم آتی انٹرنیشنل ہم اس کو ایسے سکیوٹی دیتے ہیں جس طرح کوئی ملک کا وزیر آزم آ رہا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی ٹیرر اٹیک ہوتا ہے تو وہ ایک سوالی نشان بنجا دے جو کو انٹرنیشنل ہی پھلوٹھایا جاتا ہے ہمارے بلوں تو بہت ہی جاتا ہے بہت نیشنل ہی جاتا ہے جس کے بیسے انہوں نے یہ ریزن دے دے کہ ہم نہیں آئیں کہ کوئی تینیس کیوٹی کے باب وجود بھی اٹیک ہوتا ہے جو کہ ہوا تسری لنکان ٹیم کے اوپر یہی وجہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہم نے نیا 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 نیشہ جتنی مجھے سکیوٹی تیب بریش سکیوٹی تیبی ہم نیشنی سکیوٹی تیبی جو ہماری وی کے جس کے بیسے ہمارے ہوتے ہیں ایکسننٹ سے اسلام علیکم اسلام کیا حال ہے آپ کا محمد راہی ملک کیا کرتے ہو مراج کو سوال یہ ہے کہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو کی جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ سننے میں یہ ہے کہ پاکستان جنس اس کے اندر جو ایشیا کپ ہونے والا تھا اس سال وہ کینسل ہو چکے دو ہزار تیس کا لیکن اب اگر ہم باتن کے جو ورلڈ کپ بھی ہے دو ہزار تیس کا وہ بھی ہمیں ایک اسم کو کہہ لیں کہ کینسل ہو تو بھی نظر آ رہے کیونکہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم انڈیا ورلڈ کپ نہیں کھیلنے جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سچ میں پاکستان بائیک آٹ کر دے گا ورلڈ کپ کرنا تو بلکل ایسا چاہیے اگر کوئی دوسرے گھنٹری ہمیں اس قابل نہیں سمجھ دی تو ہمیں بھی نہیں سمجھنا چاہیے اگر کوئی ہمیں ایٹیٹوٹ دکھا رہا تو ہمیں بھی دکھانا چاہیے تو میں میں تو یہی کہتا ہوں کہ بلکل بھی نہیں جانا چاہیے بات سمجھے سیکیورٹی کی آتی ہے اگر ریسلی بھی دیکھا ہے تو بیسی سی آئی نے یہی بات کیا کہ جو پاکستان ہے وہ سیکیورٹی کی طور پر سیف نہیں ہے تو ہم کس طرح سے جا کر وہاں پر میچز کھیل لیں اور اگر بات کیجئے سری لنکا میں جب ہوسٹ کیا تھا ایشیا کپ تو انہوں نے بھی کچھ ایسے وینیز دیسائیڈ کیے تھے جہاں پر کہ اگر وہ ان کا کوئی مائنڈ سیٹ بنا ہوئے تو وہ تو نہیں ہم چینج کر سکتے صرف انہیں ہم سپورٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پیاسہ بلکل نہیں آپ ایک دفعہ چانس لے کے دیکھیں اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا تو آپ نیکس ٹائم سنائیے گا بچ ایک دفعہ چیک کرنا لاغمی ہے اگر ورلڈ کپ پاکستان بائی کاؤٹ کر دیتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیری سنے میں بھی آ سکتے کہ افغانستان کے نام لگ جائیں دیکھیں سب سے پہلے بات ہے پاکستان کی عزت کی اگر وہ ہی نہیں ہے تو باقی میچس تو دور کی بات ہے تو پاکستان کی جو عزت ہے آپ کہہیں لیکن سپورٹ کے اندر دیکھا جائے تو سپورٹ کا سپیرٹ نظر آنا چاہیے آپ کو آپ کیا ریسپیکٹ کی بات کر لیتے ہیں ہم لوگ یہ سارا کر لیتے ہیں اور واحد انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے جو پورا ورلڈ دیکھنا پریفر بھی کرتے ہیں اور ہم سپیشلی ورلڈ کا پریشے کب دیکھتے بھی اسی لیے ورنہ میں کسی اور میچ میں انٹرس بھی نہیں ہوتا بلکل ایسا ہی ہے پاکستان کو پھر چاہیے کہ وہ یو اے ایم یا دبائی سٹریڈیم رکھ لیں جہاں پہ دونوں متفق ہوں اگر وہ پاکستان میں انڈیا میں کریں گا تو دونوں ٹین آپس میں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے کنٹری میں نہیں جائیں گے کچھ پولیٹکس ایشو ہیں کچھ ویسے بھی ہمارے ایشو چاہ رہے ہیں شروع سے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا سننے میں یہ بھی ہے کہ اگر بات کی جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک اگر پاکستان یہاں پر نہیں آتا کھیلنے کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے کیونکہ ہمارے جو پلیئرز ہیں انڈیا زن کو ہینڈل نہیں کر پاتے کیا یہ بات سچ ہے ایسا کوش نہیں ہے ان کے اپنا صرف مائنڈ سائٹ اور مائنڈ سان کوئی بھی کسی کا چینج نہیں کر سکتا ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ کنوے کرنا چاہے ایٹ ڈی اینڈ آف ڈے کہہ لیں کہ انٹریو کی جس میں آپ ایک پوزٹیو چیز کنوے کریں کہ چاہے ایشیا کپ ہے ورلڈ کپ ہے دونوں ٹیمز کو دوسری طرف جانا چاہیے پیار محبت اور امن کا پہلانا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے جو پاکستان ہے وہ بہت ہی پور امن کنٹری ہے مولک ہے جس میں کوئی بھی آپس میں آ جا سکتا ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کچھ ہمارے جو لیڈرز ہیں اور یہ ان کی وجہ سے تھوڑا سا انوائرمنٹ خراب ہے بہت اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں چانس دینا چاہیے کہ آپس میں ہم پیار محبت بڑھائیں اسلام علیکم آپ کا نام شہیر خرل کیا کرتے ہو ہم ایف ایسی کر رہے ہیں جی سی نسی دہور سے میں بھی ایف ایسی جنیویو ایسی اگر میں بات کیوں اس وقت ایشیا کپ کی تو سننے میں یہ کہا تھا کہ دو ہزار تیس کا ایشیا کپ پاکستان ہوسٹ کرے گا اینڈ جو ورلڈ کپ ہے وہ انڈیا ہوسٹ کرنے بارا ہے لگل اگر اب دیکھا تو نا انڈیا پاکستان آنے کے لئے اگری ہو رہا ہے نا پاکستان انڈیا جانے کے لئے ہو رہا ہے سننے میں یہ بھی آئی کہ جو پاکستان ہے وہ ورلڈ کپ کو بائی کٹ کر رہا ہے اور اگر پاکستان بائی کٹ کرتے تو افغانستان ریپلیس کرتا پاکستان کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ملک زد پر کیوں اٹھ گئے ہیں اب بات تصل یہ ہے کہ پاکستان نے ہوسٹ کرنا تھا تو بلکل یہ ہم نے بھی سنایا کہ پاکستان کرے گا لیکن انڈیا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں آنا تو اس پر بلکل صحیح بات ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان ورلڈ کپ پر بلکل نہ جائے اگر پاکستان جائے گا تو یہ گلت بات ہے کہ انڈیا یہاں نہیں آ رہا اور ہم واپر جا رہے ہیں تو اور ایک آئی بیڈ موڈل دیا تھا اگر وہ انڈیا یہ کرتا ہے سیپٹو بہت بہتشی بات ہے وہ نہ ہے لیکن ان کے لیے ہم دوسرے ملک دوسرے کنڈیس کا دے رہنا وہ وہاں جا کے کھیل سکتے ہیں تو باقی بیسے ٹھیک ہے اگر وہ اگر وہ اگر یہاں پہ آئیں گے تو پھر ہم آ جائیں گے اگر وہ یہاں نہیں آئیں گے تو پھر ہم بھی وہاں پہ نہیں جائیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا ہمیشہ ایک ہی تو پورا مال روڈ باندھ ہوتا ہے جہاں سے انہوں نے گزرنا تھا وہ پورا پروٹوکول لگا ہوتا ہے رینجرز ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کی ٹریفک پولیس ہوتی ہے دوسری پولیس ہوتی ہے یہ سکیورٹیز کے تو کوئی ایشوز نہیں ہوتی باقی ٹیم بھی تو آتی رہی ہیں پاکستان سننے میں یہ بھی آئے کہ جو ورل کپ ہے وہ اکٹوبر میں سٹارٹ ہونے والا ہے اور ایشہ کپ سپنیمبر میں ہونے والا ہے اب منس بہت ہی کام رہ گیا ہم لوگوں کے پاس لیکن اس کے بہوجود ایک ہے تو یہ ٹینچر ریموو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی لیکن تو اس لئے وہ اگر کہیں اگر ایشہ کپ نہ ہو تو ٹھیک ہے ہم وہ ایک فور ٹیم کا ٹورنمیٹہ وہ کھیلیں گے ہمیں کوئی طرح ہمیں بھی نہیں آ رہا کہ انڈیا نہ آیا تو اس کے بغیر کھیلنے جاتا ہے انڈیا بغیر بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ کو لیتاً پاکستان انڈیا ایک دوسرے کی بیسے باقمن بیک بان کسیڈر کیا جا سکتا ہے کیوں کہ اگر انڈیا نہیں کھیلتا تو کوئی مزا نہیں آتا میرے پاکستان نہیں کھیلتا تب تو بلکل نہیں آتا بلکل ایسے ہی ہے جیسے انڈیا اور پاکستان کا ہمیشہ میرے سب سے زیادہ دکھا انڈیا اور پاکستان کا میرے جاتا ہے کیونکہ ان کے آپ اس میں زیادہ کانٹروورورسی ہے جوسرے خلاف تو ان کا میں دیکھنے کا بھی زیادہ مزا ہے کہ پاکستان انڈیا کے میں سے ہوتے ہیں اگر کشمیر کا معاملہ صحیح ہو گا اس کے بعد ایسا ایسا ہو سکتا نہیں تو ابھی تک تو نہیں آرہا نظر کہ ایسا کچھ ہو میسے جن پر آپ کنویے کرنا چاہیے پوزیٹیو میسے دونوں ٹیمز کے لیے دونوں ملکوں کے لیے کہ ایسیان ورلڈ کاپ کو ریلیٹ کرتے ہوئے جی بلکل ان کو میش تو کھیلنا چاہیے گیم حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے زندگی کا ٹھیک ہے اس کے اندر یہ نہیں ہوتا ہارنا جیتنا یہ ایک اور چیز ہے لیکن یہ کھیلنا چاہیے ان سے دو جو کومیں ہیں وہاپس میں ملتی ہیں ان سے اچھا ایک پرنیکشن پیدا ہوتا ہے شکریہ ہے